بہت زیادہ تنگ آ چکے ہیں بہت زیادہ کرنگز وگرہ یوز کر چکی ہیں یہ چکے ہیں لڑکے اور لڑکے دونوں کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور آپ کو کوئی فیکٹ نہیں ہو رہا کوئی اثر نہیں پڑھ رہا آپ کے چہرے پر اور آپ کا چہرہ مزید بگڑتا چلا جا رہا ہے جس سے آپ کی پرسنیلٹی بہت زیادہ متاثر ہو چکی ہے بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے اور آپ بالکل تنگ آ چکے ہیں تو دوستو وزید کریے بیسی ہیل ٹی وی کا اور یہ ویڈیو دیکھئے صرف ایک رات میں چہرے کے دانے بلکل غائب سو فیصد گارنٹی سے یہ نشہ دیتا ہوں دانے اور گڑے تمام قسم کی چیزیں ہر قسم کی چیزیں دو سے تین دن میں آپ کی بلکل غائب اور آپ کی یہ جو دانے ہیں یہ ایک رات میں ہی جل کر ختم ہو جائیں گے تو دوستو یہ بہت زبردرس سا ایک ٹوٹکا لے کر آیا ہوں میں امید کروں گا کہ انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا اور بہت زیادہ آپ اس چیز کو بنانے میں بھی انڈرسٹ رکھیں گے اور انجوائے کریں گے اس کو لگانے میں بھی تو دوستو آئیے چلتے ہیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جو آپ کو چیز چاہیے وہ ہے دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کے آپ یہ دانے چہرے پر جو ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کی یہ سیچویشن ہے بلکل ایز ایز تو آپ ٹنشن لینا ختم کر دیجئے بلکل یہ آپ کے دانے اس طرح سے بلکل ریموو ہو جائیں گے کہ جس طرح حق ہوتا ہے یہ مردوں کے چہرے پر ہوئی دیکھ لیجئے مردوں کا چہرہ کس طرح سے متاثر ہوا ہوا ہے اور ٹھیک ہے آپ میں کیسے اس کو ختم کرنا ہے دانوں کو ختم کرنا ہے میں ساری دیڈی علاج آپ کو بتانے والا ہوں تو دوستو سب سے پہلے آپ کو چاہیے ایسپرین کی گولیاں ٹھیک ہے آپ ایسپرین اور ڈسپرین یہ دو قسم کی ہیں ٹھیک ہے آپ نے ایسپرین لینا ہے ٹھیک ہے ایسپرین کا پلتہ لیانا ہے پورا اس میں سے آپ نے دو گولیاں نکالنی ہیں دو سے تین گولیاں چھوڑا والا ٹھیک ہے ایک ٹی سپون آپ نے بھول لینا ہے ٹھیک ہے اور چند کترے پانی کے یعنی کے آپ نے چند کترے پانی کے لینے ہیں یہ نہیں ہے آپ پورا گلاس نہ سمجھ لیجئے گا کہ پورے گلاس میں یہ تین کوریاں ڈالنی ہے اور پھر وہی جو اس دن بات ہوئی تھی جن لوگوں نے بہت ساتھ امزاہ کھڑایا تھا وہ اس طرح کی بانی ہے چند کترے پانی کے اب ٹوٹل میں ویڈیو بلکل حاضر دماغی سے اس دن میرا ساتھ تھوڑا سا جو ہے وہ غلط ہو گیا تھا لیکن آج غلط نہیں ہوگا اب دوستو سب سے پہلے کرنا کہ اس کو بنانا کیسے ہے یہ جو دو سے تین آپ ایسپرین کی گھوڑیاں لیں گے آپ ان کو باری صفوف بنا لیجئے بلکل پاورڈر کی مانت کوٹ کرنا اس کو بلکل پاورڈر کی مانت ہامندستے میں یا پھر ہامندستے میں ہی کر لیجئے ٹھیک ہے بلکل اس کو کوٹ لیجئے پاورڈر جب بن جائے پھر اس کو اٹھا کر آپ ایک کانچ کی کٹوری میں ڈالیں اور اوپر سے ایک چمچ آپ ڈالیے حلدی کا ٹھیک ہے اور آخر میں آپ اس کو تھوڑا تھوڑا پانی یعنی کہ کتروں پتروں میں پانی کر کے اس کو مکس کریں اچھی طرح سے پیسٹ بنانا ہے آپ نے گاڑا سا ٹھیک ہے آپ اس کو شکل دیجئے کریم کی ٹھیک ہے کریم جیسے گاڑی گاڑی کریم ہوتی ہے اس طرح کی آپ نے اس کو شکل دینی ہے اگر پانی تھوڑا ہو ایک سے دو کترے اور ڈالیے اگر پھر بھی تھوڑا ایک ایک کترہ گاڑ کے ڈالیے ٹھیک ہے ایک دم زیادہ ڈالیں گے تو بہت زیادہ پتلا ہو جائے گا اور وہ اس چیز کا فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے تھوڑا تھوڑا کتروں میں پانی ڈالتے جائیے اور اس کو گاڑا سا پیسٹ بنا لیجئے اور اب آپ نے کرنا کیا ہے اس کو دوستو آپ اپنے چہرے کو پہلے سمپلی وارٹر کے ساتھ واش کریئے کوئی سوٹ کوئی فیس واش کوئی بھی کچھ یوز نہیں کرنا اسی طرح آپ چہرے کو دھوئیے اور یہ جو پیسٹ ہے اس کو اپنے چہرے پر جہاں جہاں پر دانیں موجود ہیں وہاں پر لگائیے ماتھے پر سر پر اگر گردن پر بھی ہے وہاں پر بھی آپ لگا سکتے ہیں اور یاد رہے آپ نے ہاتھ پر شاپر سے ڈالینا ہے ٹھیک ہے شاپر کے ساتھ آپ کر لیجئے یا کوئی ہاتھ کا جو لفظ ملتے ہیں ٹھیک ہے اس سے کر لیجئے ہاتھ نہ لگائیں یہ چیز پھیل جاتی ہے ٹھیک ہے پھر آپ کے ہاتھوں الٹے ہاتھ پر بھی شاید نکل ہیں ٹھیک ہے یہ دانیں وغیرہ تو آپ نے کرنا کیا ہے اس کو چہرے پر لگا کر سو جائیے اور یاد رکھئے گا دوستو جتنا آپ ان دانوں کو تن کریں گے یعنی کہ ہاتھ لگائیں گے خارش کریں گے اتنا یہ مزید دبنے ہوتے جائیں گے اب بشک خارش کرتا ہے چہرہ آپ خارش نہ کریں آپ اپنے چہرے پر ہاتھ بلکل نہ لگائیں اور یاد رہے جب آپ فیس دوتے ہیں تو اسی طرح آپ مو پر پانی پھینک دیا کریں زیادہ رگنیں نہیں کیونکہ یہ مزید چہرہ بگار دیتے ہیں جب یہ بیٹ میں سے کیل نکلاتے ہیں چہرہ بہت زیادہ بددماہ ہو جاتا ہے اپنے چہرے پر لیدہ جو ہے ٹاول رکھیں اس چہرے کے لیے دانوں والے چہرے کے لیے جب آپ ٹھیک ہو جائے پھر آپ اپنا جو ٹاول ہے وہ لیدہ کر لیجئے یعنی کہ وہیں پرانا اور یوز کریے ٹھیک ہے تو دوستو یہ اس طرح سے کچھ آپ نے اپنے چہرے پر لگانا ہے اس کو اور بہت ہی زیادہ افیکٹیف ہے دوستو یقین کریں آپ کے تمام دردانے ختم ہو جانے ہیں تو دوستو یہ ویڈی آپ کو کیسے لگی کمیٹ باکس میں اپنی رائے کا ساتھ لازمی دیجئے گا اور پیمپلز آپ کے انشاءاللہ گڑے اور پیمپلز سب کچھ متم ہو جائیں گے ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور اگلی آنے والے ویڈیو کا انتظار کیجئے گا مہتی سبت اس ویڈیو ہے آگے تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں جئے اللہ حافظ چینل کو بھی سبسکرائب کریں